بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز میں ہوں زارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی کاسمیٹک چینل آپ کو اپنی چینل میں ویلکم کرتی ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کریں گے فائزہ وائٹننگ سوپ پہ ریویو اور کل ہم نے کیا تھا گولڈن پرل بیوٹی فاریور وائٹننگ فیشل پہ ریویو اگر آپ سے کسی وجہ سے میس ہو گیا ہے یا آپ چینل پہ نیو ہو اور فرس ٹائم ویڈیو واش کر رہے ہو اگر اس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ اس کی ویڈیو کو واش کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس موجود ہے فائزہ وائٹننگ سوپ آج ہم اس کا ریویو کرنے والے ہیں ریویو میں کرتے ہیں ہم پانچ سٹیپس جس میں سب سے پہلے کرتے ہیں ہم انبوکسائنگ نمبر ٹو پہ آپ کو اس کے بینفٹس کے بارے میں بتائیں گے نمبر ٹری پہ اس کے پرائز نمبر ٹو پہ آپ کو بتائیں گے اس کے یوزز کے بارے میں اور نمبر ٹائف پہ آپ کو بتائیں گے سائٹ ڈیفیکٹ کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سٹیپ نمبر ون یہاں دیکھ سکتے ہیں پرپل کرر کی پیکجنگ میں میرے پاس موجود ہے یہ فائزہ وائٹننگ سوپ یہ پونیا برادر والوں کا پروڈکٹ ہے ان کے کریم ان کے فیس واش اور بھی چیزیں کافی ساری مارکٹ میں موجود ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ باکس کھولا باکس کھولتے ہی یہاں پر ان کی کمپنی کا نام موجود ہے پونیا برادر والوں کی کمپنی ہے اور یہ ان کا ٹریڈ مارک نمبر ہے اب اسے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر سے کیسا ہے اندر اس کی کوئی پامفلٹ موجود نہیں ہے اور یہ اس طرح کا سوپ ہے اس کا باکس جو ہے وہ پرپل ہے برد اس میں سے کچھ پیچ ٹائپ کا سوپ نکلا ہے اب اسے اندر سے ہم کھول کر دیکھتے ہیں یہ کیسا ہے کافی خوبصورت کلر ہے سوپ کا اور یہ لائٹ پنکش اور پیچ ٹائپ کچھ کلر لگ رہا ہے سوپ کی سمیل بھی بہت سوفٹ سی ہے ایسا جیسے کہ بی بی لوشن میں ہوتی ہے اسی طرح کی اس کے اندر خوشبو موجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریپر کے اوپر انہوں نے گولڈن کلر سے لکھا ہے فائزہ وائدننگ سوپ یہاں پر میں نے آپ کو اس کی انبوکسنگ کر کے دکھائی چلتے ہیں اپنے سٹیپ نمبر ٹو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں سوپ کے بینیفرس کے بارے میں بہت سارے لوگ کافی سارے سوپ آپ جانتے ہی ہیں یوز کرتے ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ فیس واش یوز کرتے ہیں سوپ کو یوز نہیں کرتے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ کسی کمپنی کی کریم استعمال کر رہے ہیں تو کمپنی کی اس کریم کے پامفلیٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ اگر آپ کریم کے سوپ یوز کریں گے تو آپ کا کمپلیکشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ بڑھ جائے گا کیونکہ وہ ایک ہی کمپنی کا پروڈکٹ ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جس کمپنی کی وہ کریم استعمال کرتے ہیں تو اسی کا فیس واش نہیں کرتے تو وہ سوپ کو پریفیر کرتے ہیں تو سوپ کے بینفیٹس یہ ہوتے ہیں کہ آپ اسے جب استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے آئل کو اگر آپ کی آئلی سکن ہے تو آپ کے سکن کو آپ کے سکن سے آئل کو ریموف کر دیتا ہے فوری طور پر اور آپ کا سکن جو ہے وہ فیر ہو جاتی ہے سوپ کا کام تو آپ کے فیس کو فریش کرنا ہے اور آپ کے چہرے کے اوپر دھول مٹی کو ہٹانا ہے لیکن فائزہ جو وائٹنگ سوپ کمپنی والے ہیں پونیا بردرز والے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہو تو یہ آپ کے کلر کو وائٹ کرتا ہے آپ کے سکن کے اندر سے آئل کو ریموف کرتا ہے اور آپ کے سکن سے ڈلنیس کو نکالتا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فور نارمل اسکن نارمل اسکن کے لیے ہے ان کے اور بھی سوپ موجود ہوں گے موجود ہیں جس میں نارمل اسکن ڈرائے اسکن آئلی اسکن اور سنسٹیو اسکن کے لیے بھی آپ سبھی جانتے ہیں جب کمپنی کوئی بھی پروڈکٹ مارکٹ میں پیش کرتی ہے تو کمپنی کو بھی معلوم ہیں کہ چار پانچ اسکن کے لیے انہیں پروڈکٹ بنانا چاہیے تو تب ہی وہ آپ کو منشن کر دیتی ہے کہ کون سا سوپ کس اسکن کے لیے بیسٹ ہے تو یہاں پر یہ نارمل اسکن ہے میں نارمل اسکن کے اس لیے پروڈکٹس لے کر آتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے کیونکہ میری نارمل اسکن ہے تاکہ میں بھی انہیں یوز کر سکوں جب میں منگا لیتی ہوں تو مجھے یوز کرنے میں کوئی پروڈکٹس نہیں تو اس لیے میں نے اسے نارمل اسکن ہی منگایا ہے آپ لوگ اگر آپ کے سکن آئلی ہے اور آپ کے سکن درائے ہے تو آپ درائے اور نارمل آئلی سکن کے لیے بھی پرچیس کر سکتے ہیں تو سابون کا جو کام ہوتا ہے وہ آپ کے سکن سے آئل کو ریموف کرنا اور آپ کے چہرے سے ڈلنس کو مٹانا اور دھول مٹی کو ریموف کرنا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کا فیس وائٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ آپ کو منی بیک گیرنٹی دیتے ہیں اب واپس کرتے ہیں پیسے یا نہیں کرتے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ یہاں لکھتے ہیں تو سوپ کے بینیفٹس میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کے چہرے کو ساف سترہ بناتا ہے اور کیل مہازوں کو اور داگ دبوں کو ریموف کرتا ہے چلتے ہیں اپنے سٹیپ نمبر تھری کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں فائزہ وائٹننگ سوپ کے پرائس کیا ہے باکس پیس کے پرائس موجود نہیں ہے لیکن یہ آپ کو مارکٹ سے ایزیلی ایٹی روپیز سے ہنڈرڈ روپیز کی آراؤنٹ آپ کو مل جائے گا میں نے بھی اسے ہنڈرڈ روپیز کی آراؤنٹ پرچیس کیا ہے تو آپ اگر اسے مارکٹ میں خریدنا چاہتے ہیں اور مارکٹ میں جب آپ جائیں گے تو یہ آپ کو ہنڈرڈ روپیز کی آراؤنٹ مل جائے گا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ فائزہ بیوٹی کریم بھی موجود ہے پونیا برادرز والو کی جو لوگ یوز کرتے ہیں انہیں بہتر معلوم ہوگا اس کے ریزلز کے بارے میں چینل پر اس کا ریویو موجود ہے اگر آپ اس کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے اس کے ریویو کو بھی وچ کر سکتے ہیں اس ریویو میں میں نے آپ کو اوریجنل اور فیک کی پہچان بھی بتائی ہے تو آپ کو ہیلپ فل ہوگی وہ ویڈیو تو یہاں پر میں بتا دوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فائزہ بیوٹی کریم سے چہرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ریڈ ہو جاتا ہے فائزہ کے پونیا برادرز والو کے پروڈکس استعمال کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تمام پروڈکس خراب نہیں ہوتے ہر کمپنی کے کوئی نہ کوئی ایسا فارمولا ہوتا ہے جس میں مسٹیک ہو جاتی ہے ادروائز تمام جو فارمولے ہوتے ہیں وہ سب جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے ہیں تو کریم سے بہت سارے لوگوں کی سکن ریڈ ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے سکن پہلے دن سے استعمال کرنے سے ریڈ ہو رہی ہے تو آپ وہ پروڈکس استعمال نہ کریں کیونکہ وہ آپ کے سکن کے لیے حامفل ہو سکتا ہے تو یہاں میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کے پرائز کے بارے میں کہ آپ کو یہ ہنڈرڈ روپیز کی آراؤن مل جائے گا چلتے ہیں اپنے سٹیپ نمبر فور کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں اس کے یوزز کے بارے میں کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی آپ کو اس کے یوزز کا طریقہ لکھتی ہے یہاں پر یہ سمپلی لکھتے ہیں جب بھی آپ رات میں سونے سے پہلے کریم اپلائے کرتے ہیں کوئی بھی وائٹننگ تو آپ نے اپنے چہرے کو اس سوپ سے دھونا ہے اور اس کے بعد آپ فائزہ بیوٹی کریم اگر اپلائے کرتے ہیں اسی کمپنی کی تو آپ اس سوپ سے دھونے کے بعد کریم کو اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور کمپنی کی کریم استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کمپنی کا سوپ یوز کریں گے تو آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملیں گے اس کے بعد یہاں پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ اگر بہتر ریزلٹ چاہتے ہیں تو دو سے تین بار دن میں لازمی استعمال کریں آگے اتنی زیادہ گرمیاں ہیں جتنا زیادہ اگر آپ اپنے آئل سے اپنے سکن کو بچانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اپنے چہرے کو دھونا ہے اٹلیسٹ چار سے پانچ بار اپنے دن میں چہرے کو دھونا ہے کیونکہ گرمیاں ہیں آئل اتنا زیادہ آتا ہے ہماری سکن پر اور آئل کی وجہ ہوتی ہے جو ہمارے باڈی کے اندر آئل ہوتا ہے وہ پگل کر ہمارے سکن پر ہمارے فیس پہ نمائی ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ریڈیوس کرنا ہے ایسے پروڈکٹ کا استعمال کر کے جو ہمارے سکن سے آئل کو ختم کرے پر ایسے ختم نہ کرے کہ ہماری سکن کو ڈرائے کر دے ہماری سکن کو موشٹرائز بھی رکھے اور ہمارے سکن پر آئل بھی زیادہ محسوس نہ ہو تو یہاں پر ہم آپ کو اس کے یوزز کا طریقہ بتا چکے ہیں دن میں آپ نے تین سے چار بار لازمی گرمیوں میں اپلائے کرنا ہے ویسے آپ دن میں دو بار بھی اپلائے کر سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے سٹیپ نمبر فائیف کی طرح اور آپ کو بتاتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں یہاں پر میں بتا دیتی ہوں کریم کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ کریم بہت سارے سکن پر سوٹ نہیں کرتی ہیں پر سینسٹیف سکن کے اوپر بہت سارے سوپ بھی سوٹ نہیں کر سکتے سینسٹیف سکن کے اوپر اس سوپ سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن جن لوگوں کی سینسٹیف سکن نہیں نارمل ڈرائی یا اگر آپ کی سکن آئیلی ہے تو آپ اپنے سکن کے مطابق سوپ خرید سکتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ وہ آئیلی سکن کے لیے بنایا ہے تو آئیلی سکن کے اوپر ہی کام کرے گا سوپ جو ہے وہ نیچرل انگریڈین سے بنایا جاتا ہے جس میں بہت سارے ایسے آئیل ہوتے ہیں جس میں آلیو آئیل ہوتا ہے کوکونٹ آئیل ہوتا ہے گلسٹرین ہوتی ہے تو نیچرل انگریڈین سے بنایا جاتا ہے اس میں کیمیکل کی اماؤنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جس سے آپ کو نقصان ہو تو سوپ کے اتنی زیادہ نقصان نہیں ہوتے اگر آپ کو یہ سوپ وائٹننگ دے رہا ہے تو آپ نے اسے ایک بار استعمال کر کے دیکھنا چاہیے کیونکہ سوپ میں اتنے زیادہ کیمیکل نہیں ہوتے آپ کے سکن کو خراب نہیں کرے گا بنسبت کریم میں کریم میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیمیکلز ہی ملائے جاتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتا چکی ہوں فائزہ سوپ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل کریں گے صدف مہنڈی کے اوپر ریویو بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ بالوں کو کلر کس طرح سے کیا جاتا ہے اس پہ کوئی ویڈیو بنائیں تو میں انشاءاللہ کل اس پہ ریویو کرنے والی ہوں لازمی ووچ کیجئے گا اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو کر لیجئے ابھی سبسکرائب اور ساتھ ہی دبا دیجئے بیل آئیکن کو تاکہ آپ لوگوں سے کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ مس نہ ہو سکے اور یہاں پر میں کر چکی ہوں پانچوں سٹیپ کمپلیٹ اگر آپ نے فائزہ وائٹنگ سوپ یوز کیا ہے اس کی ریزلٹ کیسے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں نیچے کمنٹ باکس میں تاکہ یہاں پہ آنے والے ہزاروں لوگوں کی مدد ہو سکے اور اگر وہ اس سوپ کے بارے میں استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ لوگوں کے فیڈ بیک کے ذریعے انہیں فائدہ حاصل ہو سکے انشاءاللہ ملیں گے ہم کل کی ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو پہ لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کا لائک ہمارے لئے خونسلہ ذائقہ کام کرتا ہے انشاءاللہ ملیں گے اپنی کل کی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ